نمازکار ہماری خاص پیشکش ہند کے وائیو ویر میں آپ کا سواگت ہے آج ائر فورس کا اکیانوہ ستھاپنا دیوست ہے اور اس موقع پار ہماری ایک خاص پیشکش ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں میں انوپا اس موقع پار پریاغراج کے آسمان میں ہند کے وائیو ویروں کے شورے کا پدرشن لگاتار جاری ہے کچھ دیر میں سنگم شطر میں ائر شو بھی شروع ہونے والا ہے جس کی تصویریں بھی ہم آپ کی سکرین پر آپ کو دکھائیں گے انڈین ائر پورس کے ائر شو کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی بھیڑ امڑے ہوئی ہے وائیو سینہ کے جہاز دیش کے دس سہنے ہوای اڈوں سے وڑان بھر کر سنگم میں فلائی پاسٹ کریں گے ائر شو میں رفالس، کوئی تھرٹی ایم کی آئی، تیجرز، جگوار لگے کس مراج سورکرن جیسے فائٹر پلین شامل ہوں گے ائر شو میں چنوک، چیتاک، ایمائی سترہ، دروہ ہیلیکاپٹر بھی حصہ لیں گے سبح مدھے کمان بمرولی میں وائیو سینہ کے یودھاؤں کی پریڈ ہوئی پیرا ہینڈ گلائیڈر ونگ کمانڈر اشیوک نے ہوا میں تین سو ساٹھ ڈگری پار ہوا کرتب دکھاتے کوئے پریڈ میں انٹری کی اور کچھ دیر تک ہوا میں اڑتے رہے اس کے بعد دو اور وائیو یودھا پیرا موٹرز ہوا میں اڑتے کوئے پریڈ میں آئے کیا آتے ہی پنداز درشکوں کی تالیوں سے گونج اٹھا اس کے ساتھ ہی کلرکور پیرا جنفر کو دیکھ کر لوگ رومانچت ہوٹھے اور لوگوں نے ان کا تالیوں سے زوردار سواغت کیا پریڈ میں پہلی بار مہلہ اگنی ویروں کی ایک ٹولی بھی شامل ہے واقعش کے پریری کا پراکرام آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ہند کے وائیو یودھاوں کی شور شکتی کا شاندار دلشن یہاں پر دیاکرات کی سرزمی پر ہو رہا ہے ائرپورٹس کا ایک کیانواز تھا اپنا دیواز اور اس موقع پر کئی رنگارنگ کارکراموں کا اوجھن کیا جا رہا ہے آسمان میں ادم میں شور کا سنگام یہاں پر یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو ہمارے دیش کی سینوے شکتی ہے اس کی بھی یہاں پر پوری طاقت کے ساتھ پورے شور کے ساتھ وائیو یودھاوں کی شکتی کا پدرشن یہاں پر ہو رہا ہے ائرپورٹس کا ایک کیانواز تھاپنا دیواز اور اس کے موقع پر یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے پریاغراج کی سرزمی پر سنگم کی ریتی پر کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا جس طریقے سے پریاغراج میں سنگم کی ریتی پر مارگ ملے کا اوجھن ہوتا ہے دیش دنیا سے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں ایسے میں آکاش دیش کے پریریوں کا پراکرم دیکھنے کے لیے بھی بڑی سنگھیا میں لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ان وائیو ویروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کس طریقے سے یہ سمونچے دیش کی رکشہ کے لیے صدیو تت پر رہتے ہیں یہ ان تصویروں کو دیکھ کر ان کی شورش شکتی کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ دو تصویریں ادمی سہس اور شورش کا پدرشن وہاں پر کیا جا رہا ہے وہ ہم آپ کو آپ کی سکرین پر دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ہند کے وائیو یو دھاؤں موقع جو پدرشن ہے ان کی جو شورش شکتی ہے اس کو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ادمی سہس اور شورش کا پدرشن یہاں پر کیا جا رہا ہے اور ہم سیدھے باتشیت کرتے ہیں پریاغراج کے سنواتا ہمارے سرویش دوبے جلائے گتار پریاغراج کی ہر چھوٹی بڑی خبر پر نظر بنا کر رکھتے ہیں سرویش دوبے وہاں پر سنگم کی ریتی پار جس طریقے سے محاکم لگتا ہے اور ایسے میں آج وہاں پر آسمان میں ادمی شورش کا سنگم ہو رہا ہے سرویش کور کر رہے ہیں سرویش ظاہر طور پر سنگم کا لگاؤ سنگم سے جڑاؤ اپنے آپ میں ہر کسی کو بھاتا ہے اور آج اس طریقے سے وائیو ویروں کی جابازی ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے بتائیے ذرا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کی بھارتی والسینہ کے لیے آج بڑے ہی گرو کا دن ہے کیونکہ آٹھ اکٹوبر انیس سو بٹیس کو بھارتی والسینہ کی اسٹھاپنا ہوئی تھی اور آج کے دن یہاں پر اس کا اسٹھاپنا دیوست منایا جا رہا ہے یعنی کہ یہ بانویوہ اسٹھاپنا دیوست ہے اور والسینہ اپنی اچانوی ورثگانت بڑے ہی دھونڈھام سے آجت کر رہی ہے اور اس موقع پر والسینہ کا جو مدھ کمان سینٹر ہے بمرولی میں صبح آٹھ بجے وہاں پر پریڈ آئی جیت کی گئی اور پریڈ میں نہ کیول آدم مساہس اور شاوری کا وائی ویرو نے جلوہ بھی کھیرا پلکہ یہاں پر جو پریڈ ہوئی اسے پہلی بار محلہ آگی ویرو کی ایک ٹکڑی نے بھی شرکت کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو وہاں پر پردرسن کیے گئے جو کرتب دکھائے گئے وہ حیرتہ انگیز تھے اور اس کو دیکھ کر تمام لوگوں نے داتوں تلے انگیہ دھوالی اور بھارتی شور اور بھارتی بارسینہ کی شور اور پراکرم کا لہا مانا اس کے بعد اب تھائی بجے سے سنگم پر والسینہ کا جو ائر شور وہ شروع ہو چکا ہے یہ اپنے آپ میں بہت دی ویشست ہے کیونکہ یہاں پر جو ساتھ اور سور کا پردرسن کیا جا رہا ہے ویم کمانڈر اشوک نے پیرا گلائزر سے دو ہزار بیٹ کی ہوتائی سے ہر سنگیز پردرسن شروع کیا ہے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کی کس طرح سے بھارتی جو والسینہ کی جوان ہیں وہ اس کا پردرسن کر رہے ہیں اور سب سے بڑی باتیں پیرا موٹر سے بھی والسینہ کی جوان نے کرتب دکھائے اور اسکائی جیمپر جو ہے وہ آکاز گنگا ٹیم کے دس اسکائی جیمپر وہ اے تھرٹی ٹو بیوان سے اتر کر لوگوں میں رومانچ تھوڑی دیر میں بھریں گے اور تمام جو یہاں پر بھارتی والسینہ کے ونٹیز بیمان ہیں پرانے اور نئے بیوان ہیں وہ سبھی آج یہاں پر پردرسن تھوڑی دیر میں کریں گے اور بڑی سنگیا میں لوگ یہاں پر موجود ہیں سنگم تر پر جو سا کی گئی ہے بری کتنی لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوسی اور اریل کی طرف سے اس کے علاوہ جوسی کے شاستری بسے تمام لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آس پاس کے لوگ بھی اپنے چھتوں پر دیکھ رہے ہیں اور اس عبود نظارے کو دیکھنے کے لیے تمام لوگ اکتھا ہوئے ہیں کئی آس پاس کے سہروں سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بھارتی والسینہ کا جو اتحاد ہے اس کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے جو تمام جہاز ہے بھارتی والسینہ کے ونٹیز جو بیوان آم اگر میں بتاؤں ہوں آپ کو ٹائگر مارک ہے ہاربا ٹرینر ہے ٹرانسپورٹ جہاز ون تھرٹی ہے سی ون تھرٹی ہے آئیل سیونٹی ہے بلکل سرویش آپ نظر بنا کر رکھئے آگے بھی ہم آپ سے اپڈیٹ لیں گے سترویش دوبے ہمارے سوا تھا اس وقت کی بڑی خبار پر ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے